اسلام علیکم میرے پاکستانیوں کیسے آپ سب ٹھیک ہو امید کرتا ہوں سب خیر وافیت سے اور مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹرکی کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حوالے سے جو لوگ فیک ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سبمیٹ کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی امبیسی کے ساتھ چلاکی کریں گے یا جو بھی ہم ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ان کو سبمیٹ کر رہے ہیں تو امبیسی کو پتہ نہیں چلے گا اور ہمیں ویزا مل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا نا دیکھیں ہم ہیں پاکستانی قوم اور ہم نے خود امبیسی کو اتنا سمجھدار کر دیا ہے کہ وہ ہماری ایک ایک چیز کو پروپر ویریفائی کریں میں پچھلے دنوں ایک ایکس ویزا آفیسر کا انٹرویو کہہ لیں کہ سن رہا تھا یا وہ پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں لیکن ایس لائک ویزا آفیسر تو اب وہ اپنی ویڈیو میں بات کر رہے تھے ٹویٹر کے اوپر کہ ہم جو ہیں وہ خود اتنے سمجھدار نہیں ہوتے جتنا ہمیں اپلیکنٹس جو ہیں وہ سمجھدار کرتے ہیں ہم لوگ خود ان کو سکھاتے ہیں کہ بھائی ہم اس حد تک بھی جا سکتے ہیں اپنا ویزا لینے کے لیے اور آپ جو ہے وہ ہمیں اس اس طرح سے بھی ہمیں پکڑ سکتے ہو ہم ان کو ایک سو ایک رستہ بتائیں گے کہ ہم ایسے بھائی ماں نہیں کریں گے ان کو پانچ دس اگر نکل جائیں گے تو اس کے بعد ان کو پتا چل جائے گا اب یہ ایک اپلیکنٹ ہے اس نے اپنا صرف ایک سے دو ڈاکومنٹس جو تھے وہ ویزا لینے کے لیے ٹرکیش امبیسی میں سبمیٹ کیے ایون دو کہ اس بندے کا پہلے ویزا لگ چکا تھا کانفیڈنس بیلڈ ہوا کہا کہ چلو خیر رسک لے لیتے ہیں کوئی بات نہیں جب امبیسی نے انکوائری کی تو ڈاکومنٹس نکلے فیک اب میں آپ کے ساتھ یہ سکرین پہ شیئر کر رہا ہوں اوفیشل ایمیل ہے امبیسی کی طرف سے پاسپورڈ واپس نہیں آ رہا تھا ہم نے ایمیل کروائی کہ پاسپورڈ ہمارا کہاں پہ ہے جب امبیسی کی طرف سے رسپونس آیا ہے تو پتا چلا کہ جناب امبیسی نے انکوائری کی ہے جس کے اوپر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فیک ثابت ہوئے اور امبیسی نے پاسپورڈ جو ہے وہ ایف آئی اے کو فارورڈ کر دیا ہے اب واللہ ہو آلم کہ اس کے بعد اپلیکنٹ کے ساتھ کیا ہوگا کون سے معاملات جو ہیں وہ آگے پاسپورڈ میں چلے جائیں گے کس طرح سے وہ پاسپورڈ واپس ملے گا وہ ایک الگ ایف آئی اے جانے یا پھر وہ جو لوگ فیک کام کر رہے ہیں وہ ان کا ایک الگ اپنا پاسپورڈ ہے لیکن جتنے بھی لوگ جو ہے وہ فیک ڈاکومنٹس سبمیشن کرتے ہیں امبیسی کے اندر ان لوگوں کو اس بات کا جو ہے وہ خاص کر کے خیال رکھنا چاہیے بلکہ بہت زیادہ آپ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارا جو پاسپورڈ ہے وہ آلریڈی فورتھ نمبر پہ چلا گیا اور نیچے چلا گیا تو امبیسیز جو ہیں ان لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ لوگ ہمیں جو ہیں وہ فیک ڈاکومنٹس سبمیٹ کرتے ہیں تو اب ہم نے ان کی جناب انکوائری کرنی ہے اگر آپ یوکے کی مثال لیں تو یوکے اتنا زیادہ آپ ڈائیٹ سیکیورٹی کر چکا ہے اپنی ایون دو کہ وہ اب اپنی جو بینک سٹیٹمنٹ آپ سبمیٹ کرواتے ہیں وہ بھی آپ کے بینک سے ویریفائی نہیں کرتا اب باتیں چلی گئے ہیں بہت اوپر لیول کی ہیڈ آفیس ہی ہیں پھر انہوں نے کچھ سپیسیفک لوگ اپوائنٹ کر لیے ہیں وہ ڈریکٹ انکوائری وہاں بھیجتے ہیں ادھر سے فوراں ویریفائی ہو جائے دا ہے کہ ہاں جی بندے کا اکاؤنٹ ہے جنون سٹیٹمنٹ ہے اگر نہیں تو ادھر سے جناب اگر ویز آفیسر تک تو بات جاتی نہیں وہاں سے جناب بین لگا کے واپس بھیج دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ای میل شیئر کرنے کا آثنٹک انفرمیشن اور آفیشل یہ دو دن پہلے کی بات آپ کو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ یہ آپ اپنی ای میل کے اوپر دیکھ سکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں ای میل کا رسپونس کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اور یہ جو ہے اب ظاہر ہے کیس اوپن ہوگا اور اس کے بعد جو بھی آگے معاملات چلتے ہیں وہ اب اپلینٹ جانے یا پھر اس نے جو گلتی کیا ظاہر سی بات ہے وہ مسئلہ تو بن سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ایجنٹس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں یا پھر خود جان پوجھ کے ایمبیسی کے ساتھ ایسے پنگے گریئیٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو یہاں تو بین کریں یا پھر چلیں اگر ان کا لکھ چل جاتا تو ویزا دیں دیکھیں آپ کے ڈاکومنٹس اوریجنل ہیں ویزا ریفیوز ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے یار ویزے ریفیوز ہو جاتے ہیں ویزٹ ویزا ہے اگر یہ ریفیوز ہو گیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستانی پاسپورٹ ہے اگر اس پہ ویزے ریفیوز نہیں ہوں گے تو اور کینیڈا کے پاسپورٹ پہ ویزے ریفیوز ہوں گے بہت کامن سی بات ہے اور یہ ایمبیسیز خود بھی جانتی ہیں کہ ہم لوگ کسی بھی ریزن کے اوپر ان کو ویزا جو ہے ان کا ریفیوز کر سکتی ہیں تو اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا کسی کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو وہ ہیڈک بنا لیتا ہے یا میرا ویزا ریفیوز ہو گیا ایسی کوئی اٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جنون سبمیٹ کریں بے شک کام ہے ایمبیسی کو امبریس کرنے کے لیے یا ویزا نکالنے کے لیے کبھی بھی اپنے ایسی ڈاکومنٹس نہ سبمیٹ کریں جو کہ ویریفائیابل نہیں ہیں یا پھر اگر انہوں نے کہیں ویریفیکیشن کر لی تو وہ اگر فیک ہوئے تو ایک تو اسے دیکھیں سیدھا سیدھا اس کنٹری نے بین لگا دے گا اب ٹرکی اس کو کبھی بھی آگیا آپ کو کیا لگتا ہے ویزا دے گا کبھی بھی ٹرکی کی طرف سے تو سمجھیں گے نہ آیا ٹھیک ہے اب آگے فائیہ کی پاس پاسپورٹ چلا گیا اب آگے وہ فردر انویسٹکیشن ہوگی پورے کا پورا پاسپورٹ بھی گیا خجل خواری بھی الیک سے ہوئی اور اس کے بعد ایمبیسی نے بھی بین لگا دیا تو بھائی دیکھیں کم ڈاکومنٹس لگا لیں ویزا اگر نہیں بھی ملتا تو زیادہ سے زیادہ رفیوز ہوگا آپ اس سے سیکھ کے اپنے ڈاکومنٹس کو امپروف کریں پھر ویزا پلائی کر لیں آپ کے پاس ایٹلیسٹ چانس تو ہوتے ہیں ویزا رفیوز ہونے کے بعد لیکن اگر آپ بین ہو جائیں تو پھر تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر آپ کسی بھی ایجنٹ کے تھوڑ کوئی کام کرواتے ہیں تو ایجنٹس نے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے آپ سے لاکھوں روپے لینے ہوتے ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ کے وہ کون سے ڈاکومنٹس ہم بیسی میں بھیج رہا ہے وہ آپ کو بھی نہیں بتا ہوتا اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جنون ہو اور تب ہی ویزا اب لائے کریں جب آپ کی پروفائل جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا دم ہو تاکہ آپ کے اپروفل کے چانسز چاہیے کہ ہاں آپ کا ویزا لگے گا خالی کیونکہ ہر بندے کو اپنی پروفائل ٹھیک لگتی ہے لیکن ویزا آفیسر کے اکارڈنگ اس کا مائنڈ سیٹ بنا ہو ہے کہ آپ نے واپس نہیں آنا اور آپ نے اس کو وہ والے ایویڈنس دینے ہے کہ بھائی میں یہاں پہ سٹیبل ہوں میں واپس آؤں گا تو آپ کا ویزا کیوں نہیں لگے گا آپ کو کیا ضرورت ہے کہ میں ایکسٹرہ ڈاکومنٹس یہ بھی اٹھا کے لگا دوں وہ بھی اٹھا کے لگا دوں یہ ایڈٹ کر کے لگا دوں وہ ایڈٹ کر کے لگا دوں کوئی ضرورت نہیں ہے سیمپل سٹریٹ فاروڈ اپنی اپلیکیشن دو ویزا لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں لگتا تو نیکس ٹائم ٹرائے کرو I hope so کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ امبیسیس جو ہے وہ اس حد تک آگے آ چکی ہیں کہ وہ تنگ آگئی ہیں آپ سے آپ کے فیق ڈاکومنٹیشن سے UK نے جو اپنا پولیسیس چینج کی ہیں وہ صرف اس وجہ سے کی ہیں کہ وہ پاکستانیوں سے تنگ آگئے تھے ورنہ دو دو دن کے اندر ویزا لگ کے آ رہے تھے لیکن آپ نے ظاہر ہے ان کو اتنا سمجھدار کر دیا تو اب وہ لوگ کہتے ہیں بھائی اب ہر اپلیکیشن کی انکوائری ہوگی اب جیسے ہی آپ اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کرتے ہیں اگلے دن آپ کو میل آتی ہے کہ آپ کے اپلیکیشن ڈیسیجن میکنگ سینٹر کے لیے آ چکی ہے اب فردر جو بھی ریسپونس ہوگا آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا تو اس کے بعد آپ کی انکوائری سٹارڈ ہو جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسی ویریفائی نہیں کرتی ہیں ہاں سو میں سے اگر دو اپلیکیشن نکل بھی جاتی ہیں تو it doesn't mean کہ جو باقی کی اپلیکیشن ہیں وہ ویریفائی نہیں کی جائیں گی چلیں خیق کافی باتیں ہوگی آپ لوگوں سے بہت دھیان رکھیں اپنا اور ایک ریکویسٹ ہے آپ سے اس پاسپورٹ کو ہم نے خود ہی اچھا کرنا ہے ایسے پاکستانی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں آپ سب میرے بھائی بہنیں یا جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کم ڈاکومنٹس لگا لیں لیکن فیک ڈاکومنٹس نہ لگائیں اپنے ڈاکومنٹس ایٹلیس جنون رکھیں اور اس کے بعد جس کنٹری کا بیٹوور کرتے ہیں وہ کار کے اگر آپ واپس آتے ہیں تو یقین جانے آپ کے پاسپورٹ کی بھی ویلیو بنے گی آپ کی بھی بنے گی اور اس کنٹری کی بھی بنے گی تو حوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور میں حوپ کر سکتا ہوں کہ آپ ہماری باتوں کو جو ہے وہ ریسپیکٹ کریں گے اور انشاءاللہ فیک ڈاکومنٹس سے پرحیز کریں گے جتنی ہو سکی تاکہ آپ کو بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دعاوں میں یاد رکھیں اگر ملتے ہیں کسی اب یہ ویڈیو میں ٹیل دین ٹیک کیئر بائی بائی اللہ حافظ تاکہ آپ کو بھی کسی قسم کی